دوستو ہم پھر حاضر ہیں اس ہفتے کی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ پیشے خدمت دوستو آج آپ کو سکرات کی کہانی سناتے ہیں سکرات جسے یونانی زبان میں سکریٹیز بھی کہا جاتا ہے دنیا فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت مولم ہے جس نے پانچویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھتی قبل مسیح چار سو ستر سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں سکرات پیدا ہوا اس کی افتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں تاہم افلاتون اور معباد فلسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساس تھا یعنی مجسمے بنایا کرتا تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت پائی تاہم اپنے علمی مسائل کی بدولت اسے گھربار اور خاندان سے کوئی تعلق نہ تھا اہباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کیسی تھی فطرتن سخرات نہایت عالی اخلاقی اوصاف کا حمل حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل اور فکر کے بعد اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود انکار کر دیا جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھینس کی عدالت نے تین سو ننینو قبل مسیح اسے موت کی سزا سنائیں اور سخرات نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا روایت کے مطابق اس نے پوائزن آف ہوم لوگ نامی زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کرنا تھی ہر شخص اپنے دور کا سخرات ہے یہاں ہر شخص اپنے دور کا سخرات ہے یہاں پیتا نہیں ہے زہر کا پیالہ مگر کوئی یہ واقعہ جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں سخرات کے بچپن کا واقعہ ہے سخرات جب چھوٹا تھا روزانہ چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا اس راستے پر ایک کمہار کا گھر تھا جو مٹی کے برطن بنایا کرتا تھا وہ کمہار کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اسے غور سے تکتا رہتا اسے برطن بننے کا عمل دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا ایک دن کمہار نے اس کی مہویت دیکھ کر اپنے پاس بلائیا اور پوچھا بیٹا تم یہاں سے روز گزرتے ہو اور میرے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہو تم کیا دیکھتے ہو سخرات نے کہا میں آپ کو برطن بناتے دیکھتا ہوں اور یہ عمل دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس سے میرے ذہن میں چند سوال پیدا ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کمہار نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو سخرات نے کہا آپ جو برطن بناتے ہیں اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے کمہار نے کہا اس کا خاکہ سب سے پہلے میرے ذہن میں بنتا ہے یہ سن کر سخرات جوش سے بولا میں سمجھ گیا کمہار نے حیرت سے پوچھا کیا سمجھے سخرات نے جواب دیا یہی کہ ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے خیال میں ہم پہلے بن چکے تھے تخلیق بعد میں ہوئی اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ برطن بنا رہے ہیں تو ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے کمہار نے جواب دیا میں اسے محبت سے بناتا ہوں میں جو بھی چیز بناتا ہوں اسے خلوص سے بناتا ہوں اور اسے بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی کمی یا کوتا ہی نہ رہ جائے سکرات نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس کی بھی سمجھ آگئی کیونکہ بنانے والا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا جو ہوتا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے برطن بنا رہے ہیں کوئی ایسی خوہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو کمہار نے جواب دیا ہاں میں چاہتا ہوں کہ ایسا برطن بناو کہ دنیا اش اش کر اٹھے اور پھر ایسا برطن میں کبھی نہ بنا سکوں کمہار نے ہسرس سے کہا یہ سنتے ہی سکرات اچھل پڑا وہ خالق ہر بار ایسی تقلیق کرتا ہے کہ دنیا بے اختیار اش اش کر اٹھے کیونکہ خالق کو پتا ہے کہ اس نے جو یہ انسان اس دنیا میں پھیجا ہے اس جیسا کوئی اور دوبارہ نہیں آئے گا دوستو ذرا غور کیجئے آپ ہم سب یونک ہیں اپنے رب کی بہترین تقلیق ہم سب منتاز منفرد ہیں ہمارے خالق نے ہمیں بہترین بلکہ احسن تقویم سے خلق کیا ہے قد خلقنا کیونکہ وہی سب کا پالنہار ہے آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ دوستو ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ اس کہانی کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کی دیئے تاکہ ہم تمام لوگوں میں پوزیٹیو ایکٹیو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ